موسیقی 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 جی کا ایک جو کام کرنے کا طریقہ ہے گریبوں کے لیے ہر ورک کے لیے جو وہ چنتہ کرتے ہیں اور جو چناؤتیوں کا ڈٹ کے سامنا کرتے ہیں وہ پیچھے ہٹنے والے لوگوں میں نہیں ہے کورونا کی چناؤتی آنے کے باوجود جہاں وشوہ کی ارتبیوستائیں دھوست ہو گئی ہاں کار مچی تھی تب ماننی مودی جی کے نترت میں کورونا سے دیش کو بچایا گیا دیشواسیوں کو ویکسین لگایا گیا گریبوں کو آناچ دیا گیا کوویٹ کے لیے پیکیجز ڈیسائیڈ کیے گئے اور جو ہماری پردیش کی سرکاریں تھی وہ ڈبل انجن کی سرکار کے تحت جو مودی جی یو جنائے دے رہے تھے اس کے امپلیمنٹیشن میں انہوں نے بہت اچھا پارٹی کیا اور جنتہ تک جو مودی جی رہاں پہنچانا چاہتے تھے پردیش سرکاروں پہنچا جاتا ہے پردان منتری نارندر بودی کو دیکھئے شرے تو مجھے لگتا ہے مودی جی کا بھی شرے ہے اور ان پر جنتہ کو ٹرسٹ ہے اور جو ہماری پردیش سرکاریں ہیں انہوں نے جو مودی جی کے وزن کو امپلیمنٹ کیا جو یوجناؤں کو ویکتیوں تک پہنچانے میں مدد کی ہے تو کہیں نہ کہیں لوگوں نے ان پر بھی بشواس جتایا ہے چلیے چمنانی جی میں آپ کے پاس گھوٹوں گا ہمارے ساتھ برش بھوکشن ناجی کانگریز سے موجود ہیں سر کیسے دیکھ رہے ہیں جیت کو یہ اکلا مہج جو ہے آپ کا دو پہ سمیٹ کرے گیا ہے ان کے خاتمی حالا کی دو گئی ہیں لیکن سب سے پہلا ریاکشن میں آپ سے لوگا نشی طور پہ سب سے پہلے تو اس دیش کے مددہ جو پانچ راجیوں میں چناؤ ہو رہے تھے ان کا آبھار بیکٹ کرتے ہیں ان لوگ اور جو جنتہ نے نرنے دیا ہے اترانچل میں اتراخند میں اترپردیش میں منیپور میں اور جو باکی راجے ہیں سبھی جگہیں جو سرکار بنانے کے لیے جو جنمت ابھی نظر آ رہا ہے اور جو دیش میں جنتہ نے جنادیس دیا ہے اس کا ہم آدھر کرتے ہیں اور سبھی کو جترے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ جیتے ہیں ان کو ہم بڑھائی دیتے ہیں نشی طور پہ کانگریز کا جو آگلن تھا وہ کمجور ثابت ہوا ہے اور اس میں بھی ہم لوگ ضروری اس بات پہ دھیان دیں گے کہ آگر ایسا کیا کارن رہا لیکن ایک بات تو یہ چاہ ہے کہ نریند مہدی جی کا جادو جی جیسے کہہ رہے ہیں چھتیس گھڑ کے پروکتہ جی کہ نریند مہدی جی کا میجک چلا ہے تو نشی طور پہ نریند مہدی جی کا میجک چلا ہے اور یوگی آدھرنات کا میجک تھا دبردس میں وہ کم چلا ہے اگر یوگی آدھرنات کا میجک چل رہا ہوتا تو نشی طور پہ پچھلے بات جتنے سیٹے آئی تھی تیری سو پار کا جو نعرہ تھا وہ نعرہ پورا ہو جاتا اور اگر ایسا ہی یوگی آدھرنات کی جی کا اگر جلوہ چل رہا ہوتا تو اتراخنڈ میں پشپرداد دھامی جی مخبنطری جو ہیں وہ ہارتے نہیں چناؤ تو نشی طور پہ پورے دیش میں ایسا مانتے ہیں پانچوں راجیوں میں جو رنیتی نریند مہدی جی کی تھی وہ کام کر کے گئی ہے اور جنتہ نے ان پہ پھر سے بشواس کیا ہے اور رہی بات جو بول رہے ہیں کہ کرونا کال میں دیش کو بچایا ہے تو دیش میں کوئی بچا نہیں سکتا دیش تو آج تک اس کرونا کال میں اس دھرتی کا کوئی بھی دیش ختم نہیں ہوا ہے دیش تو رہے گا سب لوگ ختم جرور ہوتے ہیں تو میں آج بات پہ جیسی طور پہ آپ سب سے زیادہ پریشہ کے گھڑی یوگی آدھرنات پہ رہی گی کہ جو جنتہ کے ساتھ انہیں وعدہ کیا ہے مہنگائی کا روزگار کا اور ان پہ یہ بھی دیکھنا ہے ہم لوگ کو کہ وہ کس پرکار سے کھڑے اترتے ہیں جنتہ نے بشواس کیا ہے ہم لوگ بھی اس بات پہ سنتوشتے ہیں میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں اس لیے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جیت کا شرے دیا ہے تمام چیزیں آپ نے کہی ہیں لیکن سر ہم آپ کے آنکھڑوں پہ نظر ڈالیں تو کانگریس میں جو پہ سمٹ کے رہ گئی ہے پانچ سیٹے دو جار سترہ سے لے کر اس بار ادھی ہم نے دیکھے آپ نے کھوئی ہے اس بار سات چڑڑوں میں چھناب ہوا ہے سات سیٹوں پر کانگریس جیت نہیں پائی ہے چڑڑوں سے کم آپ کی شیٹے آئیں نشید طور پر سات چڑڑوں کے چڑڑوں میں ہم لوگ دو پہ آئے ہیں لیکن اس بات کو ملکو مان لینا چاہیے کہ برگت کے پیڑ جو کانگریس میں کچھ رہے ہیں اس کے نیچے پوز جو لگائی گئی ہے پرینگا جی کا ہم لوگ عبر بیکٹ کرتے ہیں کہ چار سو سیٹوں پر ستن سر ہم لوگ لڑے ہیں اور جب آپ مداتا کا جو بھی رجحان دیکھیں گے اور جب پر 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 پرکشن دیکھیں گے تو ہم نے پورے اتر پردیس میں سبھی جگہ اوپرسیتی درج کرائی ہے اس پانچوں راجوں میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پورے بھارتی جنتہ پائٹی نرند موڈی جی اور ان کے پورے میجک کالا جادو جو میجک کی بات کر رہے ہیں اس پر یہ قسم کھائی تھی بولا کرتے تھے کہ کانگریس مکت آج بھی ہم پانچوں راجوں میں کہیں ناگئی اپنی 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 درج کرائی ہے اور ہم لوگ خالے میں ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں ابھی ہم لوگ لڑ رہے ہیں اور نشی طور پر ختم نہیں ہوئے ہیں مطلب سر ابھی اور بھی ختم ہونا باقی رہے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو میں سنینے آپ کے لئے کہ ہم لوگ کانگریس میں لگاتار جیت ہار لگی رہتی ہے اور ہاریں گے ہم لوگ نئے سبق سے سیکھیں گے ہماری بیٹھک ہوگی ہم لوگ کیوں ہا رہے ہیں اس پر اقلن ہوگا اور نشی طور پر اگلے چناؤں کے لئے ہیں ہم جنتا کے ساتھ جنتا کی مانس پر تیاری کریں گے بلکل اور اگلے چناؤں کے لئے تیاری کریں گے ایسا کہنا ہے میرے ساتھ برشت پترکار یوگی راج یوگی جی موجود ہیں سر سب سے پہلے تو جس طرح سے آقلے ہیں میں آقلے درشکوں کو اس سمیں بتا دوں چار سو تین ویدان سوہ سیٹوں میں سے دو سو انتر پر اس سمیں بی جے پی جل رہی ہے ایک سون تیس پر کانگریس ہے ایک پر بی ایس پی ہے دو پر کانگریس ہے اور ان کے خاتے میں دو گئی ہے ہمارے ساتھ یوگی راج یوگی جی موجود ہیں سر کیسے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے اس آقلے کو جہاں بی جے پی آقلہ دیکھ رہی ہے اور اس کے بعد کانگریس جو فیکٹر تمام اس بار بنائے گئے تھے لڑکیوں لڑک سکتی ہوں اس کا حالہ کی کوئی زیادہ نظر نہیں آرہا ہے پر ناموں میں یوگی راج جی دیکھئے رکاز جی جو میرکن بات شروع سے جو بی جی پی کے پکش میں جا رہے تھی چناو کے پہلے تھی وہ ان کا بہت بڑا پلس پینٹس ہے جو انہوں نے law in order کی جو سیچویشن کو انہوں نے کانٹرول کیا یہ بہت بڑا سیکٹر تھا بی جی پی کے پکش میں نمبر ایک نمبر جو کیا ہے کہ ڈیبلیپنٹ کے بھی جو کام بی جی پی نے کیے جس کے بار بار میں اسی چینل پہ بہت پہلے بھی ذکر کر رہا تھا جس کو کی کئی پارٹیاں اندھے خا کرتی چلے آرہی تھی آپ بتائیے کہ سب سے زیادہ ایکس پیس میں اتر پریش کے دیاس میں ابھی بنے پاس اتر پریش میں 2017 میں اٹھارہ میڈیکل کولیز تھے آج ساٹھ جلوں میں میڈیکل کولیز تو یہ کوئی چھوٹی کم اپ لبضی ہوتی ہے آپ دکھاس کو کیسے انکار کر سکتے ہیں تو کئی نہ کئی آپ بھلے ہی کسی بھی طرح کا بلیم آپ لگائیں بی جی پی پہ کہ وہ بیواجن کی راجنیتی کر رہی ہے یا کسی بھی طرح کی راجنیتی کر رہی ہے لیکن بھاجبہ کے پکش میں جو سب سے بھلی بات جاتی یہ پوری دیش میں کہ وہ ڈیبلیپنٹ پر بشواس کرتی ہیں اور ڈیبلیپنٹ کر کے دکھاتی ہیں اور پاس سال میں کیسے کام کیا جاتا اس کا ایک آدھا شدارہ نے اتر پردیش جو کی بلکل آؤٹ آف کنٹرول تھا مہیلاؤں کی سرکشاہ کو لے کر جو آؤٹ آف کنٹرول تھا ڈیبلیپنٹ کو لے کر اس قرون نے کیسے نہ کیسے کر کے سوارا تو آپ کچھ بھی کہیں اس کو چاہے اسٹی بھیس کی لڑائی کہلیں چاہے اس کو اپنے مرجے سے کچھ بھی آپ گلیں دلیں لیکن یہ دو تین جو فیکٹر ہیں یہ انہوں نے بہت مہتمند بومی کا عدہ کی اور کانگریس کا جو لڑکیوں لڑا سکتیوں کا جو معاملہ آئے تھا جو پوری دیش کی جو آدھی آوازی کے جو بات چلتی ہے وہ آدھی آوازی بھی جی پی بلکل اور جس طرح سے اگر وپکش کی بات کی جائے وپکش اس بار سامنے اترا ہم سفاہ کی بات کریں تو اخلیش عادب جس طرح سے لوگوں میں گئے اور لوگوں کا ایک حجوم ان کی ریلیوں میں دکھا لیکن وہ ریلیوں کی جو سنکھیا تھی وہ پرناموں میں ووٹ کے روپ میں نظر نہیں آئی ہمیں بسپا کے بارے میں بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گا سرہ برش پتکار ہیں بیٹھے رہیں گے اور چناؤ کے ایک مہینے پہلے مایوگتری جی عوطریت ہوا اس کے پہلے تو ان کا پتہ ہی نہیں تھا بلکل بہتہ ہی کا تو جب آپ کی مکھیا کے یہ حال ہیں تو کینڈیڈیٹ کے حال تو یہ ہو نہیں تھے چناؤں دیکھئے بی جی پی کی بہت بڑی جس کو جو انہوں نے پرکٹیس اپنا ہی ہے کہ وہ اسٹریٹیجی انکی اور وہ 24 آنٹو 7 چناؤں کو موڈ میں ہی رہتے ہیں وہ ایک چناؤں لے پھر دوسرے میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کا سنگھٹان آتما جو ڈانچہ ہے وہ کیونکہ اپنے کہنے بڑھ سے تیار نہیں ہوا اس کے لئے وہ رات دن کی مہنت ان کی لگی ہوئی ہے اور جس بی اس پی کے چرچے آپ کر رہے ہیں تو بہت بڑا کارن یہی ہے کہ آپ پاس سال کئی دکھائی نہیں دیئے ایون اکھلے شادہ بھی جو اتنا ان کے ساتھ جو جن سمو کھلا دکھائی دیا میں تو اس کو بھی اشتر مانتا ہوں کیونکہ وہ بھی سالے چار سال کئی دکھائی نہیں دیئے یہ اچانک پرکٹ ہونے والے نیتا ہیں اور جنتہ نے جو مینڈٹ دیا بلکل سئی مینڈٹ دیا ہے اور جو بھیڑ کا جہاں تک آپ جو ذکر کر رہے ہیں سماج بادی پارٹی کے ساتھ یہ بھیڑ 2017 میں بھیڑ میں دکھائی دیتی دی تو وہ جو 2017 کی بھیڑ تھی اس بھیڑ میں تھوڑا بہت اور ازافہ ہوا لیکن بھوٹوں میں ازافہ نہیں ہوا بلکل تو یہ جو بھیڑ سے جو آکھلن کر رہے تھے اب جب چناؤب جو شروع ہوا تھا اتنا بھی بھیڑی شادہ بھیڑی تھی اکھلے شادہ بھیڑی تھی انہوں نے کہتا کہ ہم اسے بار چار سو سیٹ جیت رہے ہیں تو اب آپ بتائیے چناؤب جو شروع ہوا تب آپ چار سو جیت رہے تھے چناؤب جو پروان چلا تو آپ تین سو پہ آگئے پھر اور بڑا تو آپ دو سو پہ آگئے وہ جب ایکزٹ پول آئے تب تک تو آپ آدھے ہو گئے بلکل تو کولی ملا کے اور بھی آدھے ہو گئے تو کولی ملا کے آپ ہوا 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 ہی باتیں کر رہے تھے چناؤب کے لیے جو اسٹیٹیجیوں جو میدان میں جا کے جو تیاری کے ضرورت ہوتی وہ مجھے ایسا لگتا ان رائنیتک دلوں میں دکھائی نہیں دی جی بلکل آپ نے صحیح کہا کیونکہ جو آپ نے کہا کہ ایکٹیو نیس اگر ہم بسپا کو دیکھیں تو وہ نظر نہیں آئے چناؤب کے ایک مہینے پہلے اترے ہیں چمنانی جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اور اسٹیجیز کی تمام جو چیزیں ہیں اس پر ہم بات کریں اس سے پہلے میں پرشاند کے پاس جا رہا ہوں وہ پرشاند سے یہ جاننا چاہوں گا پرشاند نے گراؤنڈ زیرو پر رہ کے جو مجھ جاتا ہوں کی نبض تھی اس کو ٹٹولنے کی کوشش کیے پرشاند مجھو بسپا کا اس بار ہم دیکھیں یدھی مہینے دو سیٹوں پر سمٹ کے بسپا رہ گئی ہے کیا لگ رہا ہے اس کے پیچھے آپ گراؤنڈ پر موجود تھے پرشاند اس کے بعد چمنانی جی آپ کے پاس آ رہا ہوں بسپا جس طریقے سے دو ہجار بارہ کے بعد خسکتی چلی گئی ہے بھلے ہی دو ہجار انیس کو چناؤں میں انہیں لوگ سبا میں سمال بادی پارٹی گردندن کے ساتھ دس سیٹے لوگ سبا کی مل گئی ہو لیکن مایا واتی جی پورے پانچ سال بیدھان سبا کے چناؤں کے لیے کوئی تیارے نہیں میڈیا میں بیان دیتی رہے کہ پورے ایک سال وہ رہی ہیں اپنے گھر پر اور وہاں پارٹی کار کرتاؤں سے ملاقات کرتی رہی کیونکہ دو دن جب ان کی ماتا جی کا ندھان ہوا تھا تب وہ پردیس سے باہر تھی تو آخر میں مایا واتی جی اپنے بنگلے کے اندر کونسی ایسی بہتھک کر رہی تھی جس میں ان کے پارٹی کے کونسی نیتہ سامیل ہوتے تھے یہ آز تک نہیں بتا پائیں اور اس کے ساتھ جنتہ کا جن کا قیدر وہ اٹھتا وہ ساتھ کہتا تھے کہ چناؤ کے پندرہ دن پہلے بہتن سماج پارٹی کے پتہ نہیں کہاں سے پرتیاسی آ جاتے ہیں اور یہ بھی آروب لگتا رہا بس پاپے کہ مایا واتی جی ہے ان کے نیتہ بہتن سماج پارٹی کا جو ووٹ ہے وہ بیچنے کا کام کر رہے ہیں اور اسی مدیو کو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے اپنے چھتر میں جا کے بھنانے کا کام کیا اور انسوچی دیوار کو یہ سمجھانے کا کام کیا کہ مایا واتی جن پرتیاسیو کو اتار کر لا رہی ہے وہ کبھی بھی بہتن سماج پارٹی کے لئے کام نہیں کیا ہے اور نہ ہی وہ بہتن سماج پارٹی میں رہے ہیں کیونکہ اگر وہ ٹکٹ خرید کر آتے ہیں تو کل بھگ بھی جائیں گے تو وہ بہتن سماج پارٹی کا جو بوڑ تھا انسوچی دیوار کا بوڑ تھا یہ آدھر جو بوڑ تھا ان کے دماغ میں بات بیٹ گئی ہے کہ بات صحیح اگر بہتن سماج پارٹی کا ٹکٹ بکتا ہے تو کل یہ اگر جیت بھی جائیں گے تو کسی پارٹی میں چلے جائیں گے تو وہ بوڑ چھٹک کر بھاٹی جنتہ پارٹی کی طرف چلا گیا اور کچھ بوڑ سماج پارٹی کی طرف گیا حالانکہ جو سماج پارٹی اپنے منٹیلٹی بنا رہی تھی کہ تمام بہتن سماج پارٹی کے نیتاؤں کو انہوں نے پارٹی میں سامل کیا چاہے وہ رامچل راجبر ہو چاہے لال جی ورما ہو اور اس کے ساتھ چاہے کئی نیتاؤں انہوں نے سامل کرائے لیکن وہ بوڑ ٹرانسپر نہیں کرانے میں سکسز ہو پائے کیونکہ دلیت بوڑ بینک کو یہ معلوم تھا کہ سماج بادی پارٹی کی سرکار میں یعنی مولائن سنگھ کی سرکار میں جو یہاں پر انسوچز جاد کو جو نوکری میں پرموشن میں ریجرویشن ملتا تھا وہ ختم کرنے کا کام کیا تھا کئی ایسے مددے تھے جو انسوچز جاد کے لوگوں کو آہات کر رہے تھے تو اس بجے سے جو بھی بوٹ ہوا بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے بھارتی جنتہ پارٹی کو ٹرانسپر ہو گیا اور میعبتی جی کی حالت کی بات کرتے تو میعبتی جی کی جو حالت ہے وہ اتر پردیش میں کانگریس سے بھی بکتر ہو گئی ہے اس کا کاراڑ یہی ہے کہ انہوں نے سنگٹھن کے لوگوں کا دھیان نہیں دیا تانہ ساہی جو ان کے آروپ اوپر لگتے رہے کہ تانہ ساہی ان کی پارٹی میں چلتی رہی کبھی بھی کسی بھی نیتان اگر اپنی بات اس پرش روپ سے کہنی چاہیے اسے پارٹی میں انسوچز نینتہ کے نام پر نکال دیا گیا اور اس کے ساتھ کیاڑر کی لوگوں کو ٹکٹ نہ دیا جانا پیسے کے نام پر ٹکٹ دیا جانا ایک آڈیو بھی باریل ان کے جو کیا کیا کوارڈینیٹر تھے سمسوٹ دین رائن ان کا آڈیو بھی باریل بات تھا پیسے لے کر ٹکٹ دینے کی بات کر رہے تھے ایک پرتیاسی تھا اس نے بھی آروپ لگائے تھے تو یہ تمام آروپ تھے جو جنتہ کے دماغ بہٹ گئے تھے اور ان کے لیے کوئی آپسن نہیں تھا کانگریس جیت نہیں رہی تھی سماج باری پارٹی جو گنڈائی کی رننیت تھی وہ بھارتی جنتہ پارٹی مداتاوں کے دماغ میں بٹھال چکی تھی مداتا کے پاس دماغ میں کیول ایک ہی دل بچاتا اور جو بھارتی جنتہ پارٹی لگا تھا نعرہ لگا رہی تھی سب کا ساتھ سب کا وکاس تو اس مددے پر بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف بوٹ بلکل پرشاند بہت مہتپور انیلیسس آپ نے بتایا ہے اور بسپا کی جو ایکشل کنڈیشن تھی وہ چاہے شناف کیمپیننگ کے دوران ہو یا پریناموں میں ہو وہ بلکل آپ نے سہی کہا چمنانی جی میں آپ کا رخ کر رہا ہوں اور آپ جس طرح سے آج تصویروں میں ہمیں نظر آ رہے ہیں آپ بھگبہ مائے ہو کے بیٹھے ہیں اور یو پی میں بھی آج بھگبہ دکھ رہا ہے کیونکہ ہم نے خود دیکھا کہ مکہ منتری یوگی آدھتناچ نے جس طرح سے جیت کو لے کر پھر وہ آئے ابھی وادن انہوں نے دیا کارے کرتا ہوں لیکن سر اس جیت کے پیچھے ہم اگر شرے دیکھیں متوں کی بات کریں تو کیا اس جیت کے پیچھے آپ وکاف کو مان رہے ہیں کیا اس جیت کے پیچھے اس جو آکڑا ہے آپ کا دوسو سکتر ٹچ آپ کر رہے ہیں اس آکڑے کے پیچھے جس طرح سے رام مندر کی بات ہو دھرم کی بات ہو اس کو مان رہے ہیں یا بلڈوزر کو مان رہے ہیں یا قانون بیوستہ کو مان رہے ہیں چمنانی جی کیا کہیں گے دیکھیں کل ملا کے جنتا کو جب یہ لگتا ہے کہ ان کا راجہ یا سیوک جیسا بھی وہ مانیں وہ چنوٹیوں سے نبٹنے میں سکشم ہے اور وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے تو جنتا بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے ہم نے دیکھا کہ کرونا کے سمیں جنتا جی کے پریوار میں ایک گمی ہوئی تھی لیکن وہ اس گمی میں جا نہیں پائے لیٹ سے پہنچے کیونکہ وہ جنتا کے پرتی اپنے دائتموں کو پورا کر رہے تھے کئی بار پترکار ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا پریوار بھی بہت درگم حالاتوں میں جیون یاپن کرتا ہے گریبی میں جیتا ہے تو آپ ان پر کیوں نہیں دھیان دیتے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے تو سب ہی پریوار ہیں اور ایسا کر کے دکھایا ہے کہنا اور کرنا اس میں جنتا انتر کرنا جانتی ہے تو پانچ سال جو کام ہوا دیکھئے بلڈوزر چلنا بھی جنتا کو پسند آ رہا ہے یہ بہت کم ہوتا ہے کہ بلڈوزر چلے اور جنتا اس کی تاریف کرے نہیں تو تو جنتا چڑھتی ہے لیکن یہ بلڈوزر جو چلا ہے وہ مافیاؤں کے اوپر گنڈوں کے اوپر جنتا پر اتیاچار کرنے والوں کے اوپر چلا ہے انیائے کے خلاب لڑا ہی لڑی ہے یوگی آدھتینات نے ایک بڑا ہی وچتر سا پردیش بنا دیا گیا تھا اتر پردیش کو جہاں کے بارے میں لوگوں کی سوچ ہی الگ ہوتی تھی لگتا ہی نیسیا کی سرکاریں وہاں کام کرتی ہیں گنڈے مافیاں وہاں کام کرتے ہیں لوگ جانے میں ہی چکتے تھے لیکن پانچ سالوں میں انہوں نے نہ صرف گنڈہ راج کو ختم کیا بلکہ وہاں پر بھکاس کر کے دکھایا وہاں کے لوگوں کا جیون بہتر کر کے دکھایا وہاں کے لوگوں کی آئے کو بڑھایا وہاں نیویش اور ادیوگوں کو انہوں نے بڑھایا کرونا میں لوگوں کو مدد پہنچائی دن رات چوبیس گھنٹے کام کیا تو دیکھئے یہ کیول اور کیول پرفارمنس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے باقی کارنڈ چرچہ میں جرور آتے ہیں لیکن جنتہ اسے چنتی ہے جو جنتہ کے لیے کام کرے شمنانی جی بلکل آپ نے کہا جنتہ اس کو چنتی ہے جو جنتہ کے لیے کام کرے لیکن ید ہی ہم ایک انیلیسس یہ بھی دیکھیں سر اس چناؤ میں آپ دو سو بہتر سیٹوں پر ابھی نظر آ رہے ہیں یعنی کی دوہزار سترہ کے مطابق اگر آپ کو ہم تلہ کریں تو تری پن سیٹیں آپ مائنس میں ہیں سر تری پن ایک بڑا اقڑا ہے اور سباہ کو اگر ہم دیکھیں تو اٹھتر سیٹیں بڑا رہی ہے ایک سو چھبیس پر جا رہی ہے یہ جو انتر ہے یہ تری پن سیٹیں گھٹی ہیں اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر تیکھیں چناؤ کے جب نتیجے آئیں گے تو نشت طور پر ہماری پارٹی تو کرمشیل پارٹی ہے جیسے آدھانی پترکار نے بھی کہا کہ آج چناؤ کی جیت ہم منا رہے ہیں کل سے ہم پھر سے اپنے کام میں لگنے والے لوگ ہیں سمیقشہ ہم کریں گے لیکن ہمارے لئے تو بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اتر پردیش میں جہاں مکھے منتری نویڈا جانے سے ڈرتے تھے ہمارے یوگی آدھے تینات پہلے نویڈا چلے گئے اور اس کے بعد انہوں نے اس مِتھک کو توڑ دیا کہ نویڈا جانے والا نہیں جیتتا پانچ سال سرکار چلانے والا نہیں جیتتا تو اتنے مِتھکوں کو توڑ کر کے تو ٹوٹا ہے سر نشید طور پر کیونکہ 35 سال میں ایسا پہلی وار ہو رہا ہے جب کوئی مکھے منتری دوسری وار اسنی بڑی لیڈ سے جیت کر واپسی کر رہا ہے جبکہ مکھے منتری یوگی آدھے تینات اگر ان کی خود ٹیپ سے بات کی جائے ایک لاکھ دو ہزار ووٹوں سے پھر جیت کر آ رہا ہے سر رجبوشان جی کیسے دیکھ رہا ہے نشید طور پر یوگی آدھے تینات جی کا کام وہاں پہ بولا ہے اور اس میں سب سے زیادہ مدد کری ہے مائیواتی جی نے جیسے ابھی آپ کے سموازاتہ اتفردے سے بتا رہے تھے کہ پہلے ویدھائیگ بیجھتے تھے ویدھائیگوں کے ٹکٹ بیگتے تھے اس بار تو مائیواتی جی اپنے پارٹی بیجھ دی اور اس کے بعد منچ پر آنے کے بعد بڑی طاقت ہے کہا کہ کوئی بھی جیت جائے بہو جاند سماج پارٹی جیتے یا نہ جیتے سماج باہدی پارٹی اور گنڈا گردی والی پارٹی نہیں جیتنا چاہیے اور جنتا نے سمجھ گئے کہ اب ہمیں بوٹ کس کو دے رہا ہے تو بوٹ ہم نے سیدے سے اس بار کا جو بوٹ ہے آپ جو آپ آقلا دے رہے ہیں کہ باون سیدے نشید طور پر یوگی آدھے جی کی کام آئی ہے یہ آقلا آپ کو کرنا ہے کہ یہ سیٹے جو تر پردیس میں تین سو سے کام آئی ہیں یہ سیٹے یوگی آدھے جی کی کام ہوئی ہیں یا نرین موڈی جی کام ہوئی ہیں یہ آقلا آپ کا مشہ ہے ہم لوگ یہ بات جارو دیکھ رہے ہیں کہ کون کون بی ٹیم کے مادیان سے بھارتی جنتا پارٹی کو سپورٹ کر رہا تھا رج بوشن جی یہ پن پوچھ لیتے ہیں چمنانی جی سے پھر میں آپ کے پاس لٹوں گا آپ کی بات پوری کرواؤں گا چمنانی جی رج بوشن جی کا ایک پریشن ہے کہ یہ جو چوان سیٹے کم ہوئی ہیں اس کے پیچے کس کا ہاتھ ہے کس کو دیکھ رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے موڈی جی کو دیکھ رہے ہیں یا یوگی جی کو دیکھ رہے ہیں چمنانی جی دیکھیں سب ہی کو معلوم ہے کہ اگر گمبیرتا سے اس کا جواب ہم دیں تو ان چیزوں پر ویچار کی جرورت ہوتی ہے سمیقشہ کی جرورت ہوتی ہے ابھی تو نتیجے آئے نہیں آنے کے بعد پھر برستش سمیقشہ ہونے کے بعد ہی کچھ کارنوں کا پتا چلنا اور اس کے بعد اتر دینا مجھے لگتا ہے کہ شاید سمویدن شیلتا دکھانا ہوگا چلیے براج بوشن جی اب بات کی چلیے میں یہی تو پروکتہ مہودہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جادو کس کا چلے گا یوگی آدیدنات جی کا پتاپردیس میں چلے گا یا نرند مودی کا چلے گا اگر یوگی آدیدنات کا جادو چل رہا ہے تو نشی طور پر اترا کھنڈ میں آپ کے دھامی جی کا جادو نہیں چلا اور نرند مودی جی کا چل رہا ہے تو اتر پردیس میں چلا ہے اترا کھنڈ میں ان کا نہیں چلا آپ تین دعجوں میں اپنی سیٹیں کم کر چکے ہو جس میں اتراکھنڈ ہے آپ کی گوبہ بھی ہے اور جس میں آپ اتر پردیش بھی ہے تو جنادھار کی جہاں بات کر رہے ہیں آج اس بار کانگریس نے نشیط طور پر چار سو جگہ اپنی اپسید درج کر آئی ہے اور نشیط طور پر ہمارا بوٹ ہر جگہ اپسید میں ہمیں وہاں بوٹ ملا ہے نشیط طور پر ہماری دو سیٹیں آئی ہیں ہماری سیٹ کے اکڑوں ہم لوگ کم ہوئے گئے لیکن یہ تو جیت ہار ہے نشیط طور پر اگر جس گنڈا گردی اور جس بلڈوزر کی اور جس گنڈا ہی کی بات کر رہے تھے تو اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ چوون بیدھان سوا میں جنتہ نے آپ کو نکار دیا ہے گنڈے کو بوٹ دیا ہے اور بلڈوزر کو نکار آئی یہ بات تو آپ نے مان لیں گے اسی بات پر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یوگی آجنہ جی کا آبھار ہے جنتہ کا آبھار ہے جنتہ نے ان کو چھنا ہے اب نرند موڈی جی کو نڈنا یہ بات کرنی پڑے گی اور بھارتی بھارتی جنتہ پارٹی اس کا آقلن کر لیں کہ یوگی آجنہ جی کی چلی ہے وہاں پہ یا نرند موڈی کا جادو چلائے اگر نرند موڈی کا جادو چل رہا تو سبی راجیوں میں چلائے اور نہیں چلا تو اتر پردیس میں بھی نہیں چلائیں چمنانی جی یہی سے میرا پرشن ہے آپ سے جس طرح سے بردیس بھوشن جی نے پوچھا ہے کہ کس کا جادو چلا ہے اور اترہ خند کا انہوں نے ایک ادھارن پیش کی آیا کہ یا تھی موڈی منتری کا چل رہا ہوتا تو کشکر سنگھ دھامی وہاں سے ہار رہے ہیں ایسی خبریں ہم نکل کر سامنے آ رہے ہیں کیا کہیں گے چمنانی جی یوگی راج جی اس کے بعد میں آپ کے پاس آ رہا ہوں میں نے تو اپنی پہلی بات میں کہا کہ موڈی میجک کے سامنے سارے میجک چھوٹے پڑ جاتے ہیں وہ ایک ویشک نیتہ بن چکے ہیں جنتہ انہیں شردہ بھاو سے دیکھنے لگی ہے وہ بڑے لیڈر ہیں تو کوئی کسی کو شنکہ ہونی نہیں چاہیے کہ موڈی موڈی جی کا ایک نیترتو ہے جس کو سب ایکسپٹ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ڈبل انجن کی سرکاریں رہیں دوسری بات جو ماننی پروقتہ کانگریس کے کہہ رہے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں ان کے حالات آج بڑے گمبیر ہیں وہ کیسے بیٹھ کر کے جواب دے رہے ہوں گے پر وہ آج اس چکر میں پڑے ہیں کہ کس کا جادو بی جے پی میں زیادہ چلا آپ تھوڑا اس کا اقلن کرو نا آپ کیاں جادو کیوں نہیں چل رہا ہے آپ کے نیتاؤں کا آپ نے پریانکہ گاندھی کو لگایا تھا کہ وہی ایک آپ کی آس آخری بچی تھی راول جی پہلے پھیل ہو چکے تھے اب پریانکہ گاندھی بھی پھیل ہو گئی اب کانگریس کو ایک گہرے منتن کی عوشکتہ ہے کانگریس اپنا کام کرے ہم اپنا کام کر لیں گے جی بلکل چمنانی جی برجبوشن جی سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو چنتن منن کی ضرورت ہے میرے ساتھ سپا نیتا مونو دوے جی جڑ گئے ہیں مونو جی میری آواز سن پا رہے ہیں سن پا رہا ہوں جی یہاں سر بسپاس کی بات ہو گئی ہے کانگریس کی بات ہو گئی ہے سپا کی طرف سے آپ کا انتظار ہو رہا تھا کیا کہیں گے کیسے دیکھ رہے ہیں اس چناؤ کو بھاردی جنتہ پارٹی یہ لوگ تندر کے ساتھ لوٹ کیا ہے بھاردی جنتہ پارٹی نے ہمارے ابھی کئی پرچہ جیتے ہوئے پرچہازیوں کا پرمارپس روک کر کے بیٹھی ہے میرے جنپت سے ہی بڑی لڑائی لڑ کر کے ہی ہم اور ہمارے نیتا ٹیم کو یادو جی نے ایک چار سو اکیان بے اوٹ سے جیتی ہوئی پرچہازی کو تین ہچار اوٹ سے جیتی تھی جس کو انتر کم کر کے کم کر کے کم کر کے چار سو اکیان بے اوٹ سے اگر ہمارے آنچ ان کو یادو جی اور میں نہیں پہنکتا ٹیم کو نہیں گھیر سا تو اسے ہرا دیا جاتا یہاں تو پوری طرح سے لوٹ مچائی ہوئی ہے بھاردی جنتہ پارٹی لوگتند کے ساتھ چلوار کر رہی ہے لیکن ہم سماجوادی لوگ ہیں ہم ڈٹے رہیں گے جب تک ہم فرمان پتنی لے لیں گے ہم بھوٹوں پر جھٹے ہوئے ہیں مونو جی آپ نے کہا لوگتند کی حتیہ ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے سر یہ بھی آپ سے میں جاننا چاہوں گا کیونکہ یاد ہی ہم آپ کی بات کریں تو آپ بھی ایک سو پتچی سیٹوں پر چڑھ رہے ہیں سر نشت طور پر آپ کی سیٹیں تو بڑی ہیں نا سر نہیں سیٹیں ہماری پھوٹ کو شرکار بننے جا رہی تھی یہ تو بھاردی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے ہمیں ہر آیا ہے جب ہر جس کی اربار ہے کیسے ہر واہ رہے ہیں سر بھائی تو پوچھ رہا ہوں میں یہ تو ایک سو پرکریہ ہے نا ماتدان ہوا ہے میرے پوچھنا چاہ رہا ہوں میرے گائی دو 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 دن چین تین دن روک دی گئی ہے ہمارے کارکارتاؤں کے گھر پولیس بے چاہتی گئی ہے مجھے ابھی میں خود بھی پر چاہتی تھا وہاں تھی بھی جان سبا سے یہ ایک نئی بات آ رہی ہے گاڑی روک دی گئی ہے مونو جی میں آپ کے پاس لوٹ رہا ہوں میرا ہمارے سیوگی پرشانت ہمارے ساتھ لگاتار وہاں سے بنے ہوئے ہیں پرشانت یہ کیا کچھ باتیں نکل کر آ رہی ہیں کہ گاڑی روک دی گئی ہے سپا کا یہ کہنا ہے کہ ہم جیت رہے تھے لیکنہ میں جیت نے نہیں دیا گیا ہے کیا کچھ گراؤنڈ کی استیتی ہے پرشانت آپ زیادہ بہتر سمجھا پائیں گے بتائیے میکازی جی سریکے سے سماجبادی پارٹی کے نیتا مونو جی کہہ رہے ہیں کہ لوگ تنتری کی حدتی آیا ہے شاید وہ بھول گئے ہوں گے دو ہزار بارہ سے دو ہزار سترہ تک یہاں پر سماجبادی پارٹی کے مقیہ اکھلے شادہ رہے ہیں اور وہ اپنے پارٹی کے راج منتری توتہ رام یادوں کو سائد بھول لے ہوں گے جب جلا پنچائت کا چناؤ چل رہا تھا اور اس میں بیلٹ پیپر سے چناؤ ہو رہا تھا اور اندر مدان کے اندر گھس کر انہوں نے جو بودھ کیپسرنگ کی اس کے بعد جو ان کا ویڈیو وائرل ہوا شاید وہ ان کو یاد نہیں ہے اور ایسے ہی سماجبادی پارٹی کے یوانیتا جلادکش کانپردیہات نے ایک کاریکرم میں بھی اکھلے شادہ جی سے یہی سوال کیا تھا اکھلے شادہ جی یہی بھاسا بھول لے تھے کہ لوگ تندر کی ہتیا کی جا رہی ہے بھارتی جنتا پارٹی لوگوں کی آواد دبا رہی تو جب یوانیتا پرویش کٹیار نے ان سے یہ جب بات پوچھی تھی تو بھی اکھلے شادہ جی اس کا جواب دیتے ہوئے کٹتے ہوئے نظر آئے تھے تو سابط طور سے یہ ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی نے سماجبادی پارٹی کے انہی مددوں کو بھنانے کے پوری کوشش کی اور جس کو بھارتی جنتا پارٹی کے نیتاؤں نے اپنی جنتا کے بیچ میں پرسارت کیا اور جنتا نے انہی مددوں کے آدھار پر پرشانت یدی آپ کا کوئی سوال ہو مونو جی سے سفا جو نیتا ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے کوئی سوال ہو تو وہ بھی پوچھئے پرشانت میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار بارہ میں جب اکھلے شادہ جیس یہاں پر آئے تو اتر پردیس میں اور اس کے بعد دو ہزار یہاں سترہ تک ہو رہے تو انہوں نے جس طریقے سے اتر پردیس میں گنڈا راج کیوں کم نہیں کر پایا انہ کی سرکار میں چار ہزار سے زیادہ دنگے ہوئے آئے دن محلاؤں کا ریپ ہوتا تھا چین سنیچنگ ہوتی تھی وہ اب یوگی سرکار میں کیوں کم ہو گئی اس کا جواب مونو یادو جی دیں مونو یادو جی سوال آپ نے سن لیا ہوگا سر میں آپ کو عبت کرنا چاہوں گا ہو سکتا ہے کہ اتر پردیس سرکار بھول گئی ہو آپ ابھی حال میں ہی ہاتھ رس بیٹی کانڈ کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بیٹی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے اور اس کو جندہ جلا دیا جاتا ہے اور جلانے کے ساتھ اس پیڑیس پریوار کو لاس میں ملتی ہے اس کو براہ شرم اور اتر پردیس سرکار یہ بھی دیا اور کیا کر سکتے ہیں اور آپ گندہ راج کی بات کر رہا ہاں لیکن کیا کامی رہ گئی سر آپ جس طرح سے ہم نے سفا سے پوچھا اگزٹ پول جب ہمارے آئے تھے آج سے دو دن پہلے ایک دن پہلے لگاتار ہم آپ سے سمپر کر رہے تھے سفا کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ اس بار ہم دو سو ڈھائی سو پار پہنچ رہے ہیں تین سو پار تک پہنچ رہے ہیں بی جے پی نے جو جادوی آنکھڑا پچھلے دو جار سترہ میں چنا تھا ہم وہاں تک پہنچ رہے ہیں لیکن اب اگر ہم بات کریں سفا کی طرف سے یہ سپا کی طرف سے یہاں ابھی رواہی بات میں آپ کو پوزہ دوارانا چاہوں گا آج کی جب سماجوادی پارٹی کے قنڈی ڈی چھناو چیت رہے ہیں اور بھارکی جنتا پارٹی کے لیڈر جو ہے ساسنسطہ کے تندر میں عذیکاری کرمچاریوں سے دواو بنوا کر کریں پرپیاتیوں کو جتانا چاہ رہے ہیں اور لگاتاری تھی طرف سے ہم لوگ کے چاہرے ہیں اور کئی ایسے پرپیاتی جو چھناو اب تک چیت بھی چکے ہیں جی محنو جی ہمارے ساتھ بی جے پی پروکٹر چمنانی جی جوڑے ہیں وہ آپ کی بات کا کوئی جواب دینا چاہ رہا ہے جی چمنانی جی میں محنو جی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کھیول ٹی وی ڈی بیٹ پر آروپ لگا کر گھر جا کے سو جائیں گے کہ اس کے آگے کچھ سوچا ہے کوئی کوٹ ووٹ جائیں گے وہ یا بس اتنا ہی کر کے دیکھئے جنتہ اسی لیے سپا یا انہیں پارٹیوں کو سویکار نہیں کرتی کیونکہ یہ جنا دیش کا آپ مان کرتے ہیں کانگریس پارٹی بھی پہلے ایسا ہی کرتی تھی اب جا کے ان کو اکھل آ گئی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں سویکار ہے اور سپا پھر وہی کام کر رہی ہے دیکھیں اگر آپ ہار گئے ہیں تو سویکار کریے محنت کریے شاید جنتہ موقع دے لیکن ہار کے آپ اس کو سویکار نہیں کریں گے اور انرگل بات کریں گے تو جنتہ کبھی آپ کو موقع نہیں دے گی اور میں آپ کو چناؤتی دیتا ہوں اگر اتنی بڑی باتیں آپ نے کی ہیں تو آپ کون سی کوٹ جائیں گے آج بتائیے آپ کے نیتا کون سی کوٹ میں جائیں گے مانو جی سے میں پوچھ رہا ہوں مانو جی دو سوال انہوں نے کھڑے کیے کہ آپ آپ کی ہار سویکار نہیں کر رہے ہیں اور یادی ایسا کچھ ہے جو آپ بتا رہے ہیں تو پھر آپ کون سی کوٹ جائیں گے دو چیزیں سر بتا دیجئے مانو جی دیکھیں وہ بات کا بھی شاہ ہے کون کیا کرے گا لیکن ورطمان کی سیٹی جو آپ ساسن سبتہ کو لے کر کے پر ساسن سے آتا تائیوں کے بحبال پہ باتیں جنتہ پارٹی کے لوگوں سے جو ہے عدیقاریوں پر دباہ بنا کر کے آج جو ہے پور بہمت آج دو دن پور آپ لوگوں نے جو ایجڈ پول دیا ایجڈ پول دینے کا صرف آپ کا یہی ایک منتہ تھا کہ عدیقاری کرمشاریوں کو اپنے کسٹڑی میں کر کر کے اور ان سے جو ہے چناؤں جیتا جائے مہنو جی اچھا چلیے اسنی ساری چیزیں تھی آپ نے کیا کچھ ایکشن لیا سپاہ پارٹی نے کیا کچھ ایکشن لیا اس پورے پر یہ بھی آپ سے جاننا چاہتے ہیں سماج وادی پارٹی کے لوگوں نے لگاتار جہاں بھی ایسی گھتنا ہو رہی ہے وہ نیرانتر جو ہے عدیقاری کرمشاریوں کو گھرنے کا کام کر رہا ہے اور اپنے پرکیاتی کے ساتھ پرچھا چناؤں کرانے کا عدیقاری کرمشاری سے اپیل کر رہا ہے چناؤں تو ہو گیا ہے سر اب تو کاؤنٹنگ چل رہی ہے چلیے مہنو جی آپ کے پاس کاؤنگا یوگیرہ دی بھی آپ کے پاس آ رہا ہوں ایک طرف بیجے پی کہہ رہی ہے کہ سپاہ اپنی ہار نہیں مان رہی ہے سپاہ کا کہنا ہے کہ وہ دوسری چیزیں نکال رہا ہے کہہ رہا ہے کہ گاڑیوں کو روک لیا گیا ہے ادھیکاریوں پر دواب بنائے گیا آپ برش پترگارے سے آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے چیزوں کو کیا لگ رہا ہے ساری چیزیں بہت سپسٹ ہیں اور یعنی آپ اس کے باوضوبی ہار سویکار نہیں کرنا چاہتے تو یہ ایک آپ کے لئے انٹرسپکشن کی ضرورت ہے اور جہاں تک سماجبادی پارٹی والے پروکتہ کر رہے ہیں اب آپ چناؤں لڑنے کے پہلے اپنی سرکاری بنا لو منتری منڈلی گھٹت کر لو چیپ منسٹری بنا دو ڈپٹی سی ایم بھی ڈیکلیئر کر دو کہ ڈپٹی سی ایم بھی الپسند کیا گھو گا تو جب آپ منوافق سرکار کا گھٹن کری ل ہوگی تو آپ کو تو یہ لگے گئے نے ہم تو سرکار میں آئے گئے تو آپ کیسے نہیں آئے تو یہ من کی سرکار تھی آپ کی جو آپ نے اپنے آپ بنا لی تھی اور یہ جو آئی ہے جنتا کی سرکار آئی ہے تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم جو حبائی کھلے جو بنا رہے تھے وہ ہم آسمان میں بنا رہے تھے دوسری بات ہے کہ آپ سائیکل پہ چلنے والے آدمیوں آپ گالی پہ جاؤ گو تو گالی پہ پکڑیں گے نے لوگ آپ کی دوسری آپ کی ایمیج کیا ہے گالی پہ جانے کی یہی ایمیج کا تو پرتکار ہوا ہے ساماج بازی پارٹی کی لوگ وہاں کیا کر رہے تھے میرے ڈائریکٹ کوئی ایسا آروپ نہیں لگا رہا لیکن جو ان کی چھوی باملی ساماج بازی پارٹی کی ایک گنڈے رایت کی جو چھوی کریٹ کی گئی اپنے دس بیر لڑکے گالیوں پہ بٹھا لو اور دھما چوکلی مچا دوا اور ایک اور سب سے مہتمند بات ہے کہ آدمی ایک سیٹ پر کر سکتا ہے یہ سہرکت ہے دو سیٹ پر کر سکتا ہے دس سیٹ پر کر سکتا ہے آپ ہیر سیر کر سکتے ہو پچھا سیٹ پر کر سکتے ہو یا تو کلیر کٹ ہر سیٹ یہ بڑا مشکل ہے تو آپ کہنے کے لئے بھلی آروپ لگا دو ابھی تک پارٹی ہیں یہ کہتی سکتا ہے اب یہ ایک نئے آروپ آگیا سماج بازی پارٹی کا چونکہ سماج بازی پارٹی کا کلچر یہ رہ ہے تو انہوں نے اسی کلچر کے چلتے یہ آروپ لگا دیا کہ ہماری گاڑی پک لے جا رہی ہیں ہمیں روکا جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ایک دو دس سیٹوں پہ ہو سکتی ہیں ہر سیٹ پہ یہ ہونا اسمباب ہے اور سب سے بلی بات ہے کہ سماج بازی پارٹی کو یہ ماننا چاہیے کہ انہوں نے پچھلی چوناؤ کے تلنامے اس بار اچھی ٹک کر دیئے اور بھاجپا کے سامنے دی کوئی پارٹی میدان میں تھی تو وہ سماج بازی پارٹی تھی آپ کو اس کونفیڈنس کے ساتھ دوبارہ سے کھڑا ہونا چاہیے دوبارہ سے تیاری کرنا چاہیے اور جو کمیر ہیں ان کو ضرور کرتے اگلی چوناؤ میں جانا چاہیے چناؤ کو یہ لاس چناؤ کہیں نہیں آپ پھر اگلی بار جانا میرے ساتھ مہنو جی جڑے ہیں مہنو جی آواز سن پا رہے ہیں مہنو جی میری آواز سن پا رہے ہیں چلیے شرط ان سے ہمارا سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے پھر ان سے جڑنے کی کوشش کریں گے ان کی بات ہے ان کو جاننے کی کوشش کریں گے میں آپ سے جاجہ چاہتا ہوں مجھے کہیں اور جانا ہے چمنانی جی پاس ہمارے پاس بھی بہت کم سمیں ہے سر ہم آپ سے بالکل نشی طور پر یہ جاننا چاہیں گے اور چلتے چلتے میں آپ سے جس طرح سے آپ نے بتایا سمیں کی کمی ہے سر لیکن یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر آپ کی جس طرح سے پارٹی میں ڈیکورم تھا آپ کی پارٹی کے جو تمام ریلیاں ہوئی ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہیں نہ کہیں جس طرح سے آپ نے دوسری پارٹیوں پر یہ آروپ لگایا ایک آخری پرشن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سب سے پہلے تو جس طرح سے رجبوشن جی نے آپ سے یہ پوچھا کہ جیت کا شیخ اس کو ہے ایک سوال یہ ہے اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے جس طرح سے تمام ریلیوں میں یہ کہا کہ سفا کو لیکر تمام طریقے عروپ لگائے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سر آپ جب وقاس اتنا اچھا کر رہے ہیں ایسا آپ کا کہنا ہے تو وقاس کے آپ تمام مددوں کو لیکر چناف جنتہ کے بیٹھ جاتے ریلیوں وقاس پر کرتے جو آپ کا قانون کا موڈل ہے اس پر بات کرتے ہندو مسلم کی بات کرنے کی ضرورت کیا تھی سر یہ ایک پرشن ہے میرا مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس ساری کلپنگز ہوں گے چاہے ماننے موڈی جی یوگی جی جی پی نڈا جی جتنے لوگوں نے بات کی law and order پہلی پرات مکتا سب نے وہ مددہ اٹھایا کرونا سے بچاؤ اور راشن ویوستہ ادھیوگوں کا وقاس روزگار ساری چرچائیں ہوئی لیکن جب سماج وادی پارٹی جنہ کو لے کر کے آ جائے گی اس کا جواب ایک چناوی ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ جب کوئی وپکشی پارٹی کسی بات کو نکالتی ہے تو اس کا جواب دیا جاتا ہے ہمارا ایجنڈا وقاس ہی تھا اور وقاس سے ہی چناو جیتے جاتے ہیں اور یہ جو چار راجیوں میں اتنا پرچند بہومت ملا ہے میں پھر کہتا ہوں یہ پرفارمنس کے آدھار پر ملا ہے اور بھرتی جنتہ پارٹی میں جو لوگوں کا وشواس ہے شردہ ہے اسی کے قارن ہم لوگ جیتے ہیں ایک آخری سوال ہے میرا آپ سے جاتے جاتے جس طرح سے آپ نے تمام چیزیں کہیں ہیں لیکن ایک بار پھر آپ کی سرکار کی واپسی ہو رہی ہے سر دو چار ذرہ جو اس بار آپ کے بڑے کام ہیں اس پچ پرشی ہے کہ جو آپ کے بڑے کام ہیں وہ بتاتے چلے سر ہر راج نے اپنا چناوی مینی فیسٹو نکالا ہے اپنی اپنی پراتھ مکتائیں ہر راج کی الگ ہیں جو گھوشنائیں کی گئی ہیں چناو سے پہلے انہی پر ہماری سرکار کام کرنے والی ہے نشیط طور پر سر آج آپ کی جس طرح سے پارٹی کو ہم دیکھیں دو سو تہتر کا اقلاج ہوا ہے اور آپ کی آج ویستتائیں ہوں گی لیکن اس ویستتام سمیں سے ہمیں سمیں نکالنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ چمنانی جی تمام چرچہ میں شریک ہونے کے لیے براج بوشنہ جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کیونکہ چمنانی جی سے ہم نے بہت ساری باتیں کر لی ہیں اور انہوں نے جس طرح سے جیت کے آنکڑے کو لے کر جو بھی کچھ کہا ہے اب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں سر ہم اگر بات کریں پورے اس میں تو آپ نے تیس سے زیادہ سبھائیں آپ کی جو اس بار پرموک رہی پریانکا گاندھی جی انہوں نے وہاں یو پی میں کی راہول گاندھی جی کو اس بار اگر ہم نے بات کی جائے تو آپ نے ان کو بیک پرخہ اور پریانکا جی کو آپ آگے لائے اس کے بعد پہلی اگر ہم بات کریں لڑکی ہوں لڑک سکتی ہوں دوسری بات آدھی آوادھی محلاؤں کو آپ نے سازنے کی بات کی تیسری بات تمام چنابی ریلیوں میں آپ نے یہ کہا کہ ہم محلاؤں کو ٹکٹ دے رہے ہیں اور آپ نے دیئے بھی لیکن ان سارے مددوں کے بعد بھی اگر یہ جو آپ کے پریناموں میں نظر نہیں آ رہے ہیں اس کے پیچھے کیا کمی رہ گئے یہ سر نیچی طور پر کہیں نہ کہیں کانگریس میں کمی رہی ہوگی میں آپ سے پناہ پھر سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ کمی ہوگا اس کا اقلہ نہ کریں لیکن یہ ایک بات تہہ ہے کہ پریانکا جی نے پہلی بار 20-25 سال بعد پریانکا جی نے اتر پردیس میں چار سو ویدھان سوا سیٹوں میں چناؤ رڑبایا اور اتنی سوائے کری اور پریانکا جی جگہ جگہ گھوم کر ایک بات بھی سیدھے کری بے روچگاری مہنگائی اس میں مدد پر پریانکا جی اپنے بات پر اڈگ رہی لیکن یہ بات ضرورت سہے ہے کہ میں مونو جی کی بات پر چپنانا جی چلے گئے میں اسے بات پر ضرورت کہتا ہوں کہ وہاں پہ یہ کوئی مددہ چلا نہیں اتر پردیس ہمارے دیش میں ایسا راجی جہاں لگباک اکیس کروڑ کی آبادی ہے اور وہیں پہ ایک ایسا راجی ہے جہاں پہ کیون رام راجی ہے باقی جگہ رام راجی جنہی 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 آنی رہا مجھے آپ وہاں دیکھئے مہنگائی نام کے کوئی مددہ ہے نہیں کورولا نام کی کوئی چیز تھی نہیں گانگاہ میں لوگوں کو دفنتے کس نے دیکھا نہیں اور آپ یہ اور دیکھئے کہ وہاں پر لائن اگرل اتتا بڑیا کام کر رہا ہے کہ سب لوگ رام بھگوان کے اترے بھکت ہیں کہ کبھی بھی ایک رتی بر بھشٹا چار ہوتا نہیں ہے گنڈا گردی ہوتے نہیں ہے بلاتکار ہوتا نہیں ہے اسی لیے پورے لوگوں نے چھنا ہے اور یہ سمیں ہم سب چاہتے ہیں کہ ایسا کرائم بلکل وان نہ ہو بلاتکار نہ ہو لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں لڑکی ہوں اب یہ کہہ سکے کہ لڑکی ہوں میں ڈڑتی نہیں ہوں یہ اتر پردیس میں ہم سب لوگ چار سال پانچ سال ہم دیکھنا چاہتے ہیں یوگی راج میں یا نیرند موڈی جی کے راج میں یا ان دونے کے راج میں جو رام بھگوان کو لے کر آئے ہیں عیدیا میں جو سنکٹ میں تھے اس دیش میں جو اتر پردیس میں رام جی کو لے کر آئے ہیں تو جب رام جی کو لے آئے ہیں تو ہم بھی آشا کرتے ہیں ہم بھی ہندو ہیں یہ آشا جرور کرتے ہیں کہ آج کے بعد وہاں بلاتکار ہوگا نہیں آج کے بعد کوئی علکیش کو چھیڑا نہیں جائے گا کوئی چین لوٹے گا نہیں اور کوئی کرائم ہوگا نہیں ہر ڈی ایم قسم کھا کر بولے گا رام بھگوان کی کہ میں اپنے بچوں کے قسم کھاتا ہوں میں برشتہ چار نہیں کروں گا جو بکاس کی یوجنا ہے ہم لوگ اس کو اگرسر کریں گے یہی بکاس کیلئے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو بوٹ ملا ہے اتر پردیس پر رام بھگتوں کا اور جنتہ نے بوٹ دیا ہے رام کے آسرے ہندو مسلمانوں کے تحت جو بوٹ کر رہے ہیں ہم بھی ہندو ہیں لیکن اس پرکار کی مہنگائی رشتہ چار بلاتکار اگر دیش میں کسی کو دیکھ نہیں رہا ہے تو نشتر طور پر یہ سنکر کی گھڑی اتر پردیس میں یوگی آدین آج جی کو سوچنا پڑے گا نرد مہودی جی کو بھی سوچنا پڑے گا کہ جو بولا ہے کل یہ نہیں کہہ دے کہ یہ تو الیکشن میں ہوتا ہے ہم جملے باجی کر رہے تھے یہ جملے باجی آنے والے چناو میں بھارتی جنتہ پارٹی کو پھر بھاری پڑھنے والی چلیے سر یہ تو اب دیکھنا شریش ہوگا کیونکہ ہم نے جس طرح سے آپ سے بات کی تھی تو آپ نے ان چناووں سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جملے باجی جو ہے وہ اس بار ہاں بھی نہ ہو جائے لیکن وہ آقڑوں میں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے میں پرشانت آپ کے پاس آ رہا ہوں اور اس کے بعد یوگی راجی آپ کے پاس آؤں گا ہم اتراخن پنجاب مڑی پور گوا کی بھی بات کریں گی کیونکہ ہمارے پاس تمہیں کی بہت کمی ہے پرشانت یہ چناو اب جس طرح سے پریراموں میں بدلہ ہے ہم نے لگاتار اپنے خاص کارکرموں کی بات کی جائے چاہے وہ کرسی نامہ ہو ستا کا سنگرام ہو ایک ایک بدان صفا کی نبز کچھ اٹولنی کی کوشش کی تھی لیکن کیا پریناموں میں یہ جو انتر آیا ہے اس کا شرے کہاں جا رہا ہے کیسے دیکھ رہا ہے اس پورے پریناموں کو پرشانتہ جس طریقے اپنے پروگرام پورسی نامہ کی بات کریں تب بھی ہم لوگ برابر یہی بولتے رہے تھے اترپردیس میں کہ اگر پہلے نمبر پر کوئی پارٹی یہاں رہے گی تو بھارتی جنتہ پارٹی اور اگر کوئی ٹکر کوئی دینے والا ہوگا پرتیدندی کوئی ہوگا تو سماجبادی پارٹی حالانکہ میں اگر بھارتی جنتہ پارٹی سے چلوں تو بھارتی جنتہ پارٹی نے دو ہزار سترہ میں جس طریقے سے چناؤ لڑا اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی جائی ہو لیکن اترپردیس کی چناؤ کی بات کریں یا پھر آل اوبر انڈیا کی بات کریں جن بھاوناوں کے آدھار پر چناؤ ہوتے ہیں اور اسی کو کیپچر کرتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی نے دو ہزار سترہ کا چناؤ لڑا اور دو ہزار جو بائیس میں جس طریقے کے مددے بنے اس بیچ میں وہ بھارتی جنتہ پارٹی نے پوری طریقے سے کیپچر کیا جیسے بلڈوزر پر لے کے چاہے ساہے بھپک شد لگاتار تنج کسر آتا تو سیدھے سیدھے مکمنتری نے اس میں جواب دیا کہ بلڈوزر مافیاں پر چلایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ جو کسانوں کو اوپر لکھیمپور ہنسا ہوئی تھی اس پر میں آپ کو ٹپڑی دے دوں کہ لکھیمپور ہنسا میں عجی مصرہ ٹینی کو ہٹانے کی بات کی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی اتر پردیس میں جو تھاکور راج کی بات کی جا رہی تھی وہ جنتہ کو پسند آیا اس کا کاراڑ ایک ہی تھا کہ جب لکھیمپور ہنسا ہوئی تو عجی مصرہ ٹینی کے جو برامل سماس سے آتے ہیں اور اگر ایسے مون کو ہٹا دیتے تو اتر پردیس میں جو بی جے پی کے پاس برامل بورٹ بینک تھا وہ کہیں چھٹک جاتا اور اس کے ساتھ ہی کانپور میں وکاس دوبے کی بات کرا دوں انکاؤنٹر کی بات کرا دوں کہ اس میں آروم لگ رہے تھے کہ ایک برامل کو نیاتے مارا گیا تو وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کو اس لیے فائدہ ہوا کہ اس ہتیا کانپور میں جو سہید ہوئے تھے سیو دیویندر مشہ اور اس کے ساتھ تمام جو پلس کرمی سہید ہوئے تھے اور اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کو فائدہ ملا کیونکہ اس وکاس دوبے پر ہتیا کا آروم تھا بھارتی جنتہ پارٹی کی راج منتری سنتوز سکلا کا تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کو برامل بورٹ بینک اگر دم تٹست رہا وہ ہلا نہیں اور جس طریقے سے تھاکرواد کاروپ لگ رہا تھا تو بھارتی جنتہ پارٹی میں جرور ان کو اچھت سممان دیا گیا تھا ایسا ان کی ووٹر مانگتے تھے کیونکہ بہجر سماج پارٹی کی سرکار رہی تو انہوں اچھت سممان نہیں ملا سماجبادی پارٹی کی سرکار آئی تو اس میں یادو واد مسلم باد کا آروم لگتا رہا حالانکہ جب دو ہزار بائیس میں کچھ چناو نزدیک تھے تو وائی ایم فیکٹر کو سماجبادی پارٹی نے بدننے کا کام کیا اس میں یوہ اور محلہ کو جوڑنے کا کام کیا تو وہیں جیسے ہی وہ نعرہ لے کے آئے تو بھارتی جنتہ پارٹی نے اتر پردیش میں وائی سے یوہ کو جوڑ دیا تھا ایم سے محلہ کو جوڑا انہوں نے بھی لیکن اس میں سب سے بڑا کھیل جو بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا تھا یہاں مشن شکتی کا جو کارکرم چلایا اس میں محلاؤں کو روزگار دینے کا کام کیا اس میں ایک تھا محلہ بیسی سکھی تھی وہ دیا اس کے بعد سکشتہ کا کارکرم تھا وہ محلہ سامن چاہتا سمو کو دیا گیا اس کے بعد اتر پردیش کی سبھی جو گرام پنچائتی تھی وہاں سمو کا نرمار کیا گیا محلہ سمو جو چلتے تھے تو محلاؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی نے اندر تک پیٹ بنا لی تھی اس کے ساتھ جو راسل کار لابارتی ہوتے ہیں اس میں محلہ مخیہ ہوتی ہے پردان منتری آواز ہو یا پرموک منتری آواز ہو اس میں محلہ اللہ بارتی کو رکھا گیا ان کو مخیہ بنایا گیا تو اتر پردیش کی یہ کہیں گے دیش کی جو آدھی آبادی جو محلہ ہے وہ سیدھے بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹچ میں ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ سماج بارتی پارٹی کی بات کر لیں تو سماج بارتی پارٹی میں جس طریقے سے گڑ بندن ہوئے تو اس میں سماج بارتی پارٹی کا جو مول بوٹ بینک تھا جو ان کے کیڈر کے لوگ تھے وہ ناراج ہو گئے کہ کیڈر کے لوگوں کو درکنار کر کے سماج بارتی پارٹی کے مخیہ جو گڑ بندن کے دلتے ان کے پرتیاسی کو ٹکٹ دے دیا تو سماج بارتی پارٹی کا بوٹ چٹک کر بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف چلا گیا تو وہ بہجن سماج پارٹی کی بات کر لیں تو بہجن سماج پارٹی کی مخیہ نے بھی اپنا بوٹ بینک بیچنے کا کام کیا یعنی کہ جو ان کے آروپ لگتے رہے کہ پیسے روٹ چٹک کرنے کا کام کرتی ہیں وہ کھسک کر بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ چلا گیا تو اب وہیں پرینکہ گاندی کی بات کر لیں کانگریس میں وہ آپسن نہیں دیکھ رہی تھی وہ ان کے کارکرتاؤں میں جوس نہیں تھا حالانکہ فوری طور پر ان کے لوگ چناؤ جوڑ رہے تھے لیکن پہلے نمبر پر بھارتی جنتہ پارٹی جس پر کانگریس لگاتار اس سے سٹریٹیجی کے ساتھ اتر رہی تھی کہ اس پر ہم چناب لڑ رہے ہیں اس کو ہم مددہ بنا رہے ہیں لیکن وہ بیجے پی کے پکش میں چلا گیا یوگیراج جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کیونکہ یہی سٹریٹیجی ہم آدمی پارٹی نے اتراخنڈ میں اپنائیے سر انہوں نے کہا کہ ہم آدھی آوادی کے لیے کام کر رہے ہیں جب ڈلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال اتراخنڈ گئے تو انہوں نے تین چار پانچ جتنی بھی رہ لی کی انہوں نے سب میں کہا کہ ہم آدھی آوادی کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن یوگیراج جی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اتراخنڈ میں بھی تصویر بدل گئی ہے سر بیجے پی لگاتار آگے چل رہی ہے میں آپ کو آقلا بتا دوں سیتالیس ٹیٹوں پر بیجے پی ہے انیس پر کانگریس ہے سر اتراخنڈ میں آپ سے ایک بار ٹپڑی چاہوں گا دیکھیں میں ایک بار پہلے بھی چاہوں گے باجپا جو چناؤ لڑکی ہے وہ بڑی اسٹرٹیجیکل ہی سٹونگ ہو کے چناؤ لڑکی ہے اب میں اتراخنڈ میں آپ کو اتراخنڈ پر لے چلوں گا اتراخنڈ میں آپ بات کرو یہ تمام کرنے کی باتیں سارے رائے نزل کر رہے ہیں سر میں آپ کے پاس لوٹوں گا میرے پاس ایک کمانڈ آ رہی ہے ہمارے ساتھ آپ کو سیدھے دلیے لیے چلتے ہیں ہمارے اتراخنڈ پر پر دھان منٹری ناریندر بودی سمبودھت کر رہے ہیں آئیے سیدھے سن باتیں ستہ پردیج میں 30 سال بات کوئی سرکار لگاتار دوسری بار سختہ میں آئی ہے میرے راکھیا یوپی گوہ اور مانپور میں سرکارنہ ہونے کے باوجود بی جے پی کے بارڈ شہر میں برطی ہوئی ہے گوہ میں سارے جیٹ کو غلط نکل گئے اور وہاں کی جنبانے تیسری بار سیوہ کرنے کا موقع دی رہا ہے سکتہ میں رہنے کے بعد بھی راج میں بی جے پی کی سیٹوں کی سنکھیا بڑی ہے اترا کھڑ میں بھی بھاج پانے نیا اسی ہاتھ رچا ہے راج میں پہلی بار کوئی پارٹی لگاکار دوسری بار سکتہ میں آئی یعنی سیما سے سکتہ ایک پہاڑی راج ایک سمودر سکتیہ راج اور ایک ماں گمگا کا بشید آسیروار سراپ سے اگراج جے اور پروتر سیما پر اگراج جے بھاج پا کو چاروں دشاؤں سے آسیروار ملا ان راجوں کی چنوٹیاں بھنڈ ہے سب کی وطا سی آسا کا مارک بھنڈ ہے لیکن سب کو جو بات ایک ستر میں پھنو رہی ہے وہ ہے بھاجپا پر بشواس بھاجپا کی نیتی بھاجپا کی نیت اور بھاجپا کے نیڑوں پر اپار بشواس ساتھیوں یہ چناؤں نہ تیجے بھاجپا کی پرو پور پرو ایکٹیو گورننس پر ایک پرکار سے بڑی مجبوط مہر لگاتے ہیں پہلے دنسہ اپنے ہی حق کے لیے سرکار کے دروازے کھٹ کھٹا کر کھٹ جاتی تھی بجلی پانی گیس ٹیلی فون بہت بنیادی سویدھاؤں کے لیے سامانے جررتوں کے لیے سرکاری دفتروں کے چکر کاٹنے پڑتے تھے پیسے دینے پڑتے تھے کچھ سادن سمپن لوگوں تک سویدھا پہنچنے کے راستے الگ تھے پہنچ جاتی تھی دیش میں گریبوں کے نام پر گوشنائیں بہت ہوئی یوجنائیں بھی بہت بنی لیکن اس یوجنائوں کا جو حق دار تھا جس گریب کا اس پر حق تھا اس کے لیے یہ حق اس کو ملے بینا پریشانی کو ملے اس کے لیے good governance delivery اس کا بڑا محتوہ ہوتا ہے لیکن بھاج پا اس بات کو سمجھتی ہے اور میں لمبے عرصے تک مکہ منتر تو یہ آپ سن رہے تھے پردھان منتری سمبودیت کر رہے تھے جیت کے بعد جس طرح سے تمام چیزوں کو لے کر تو اسی کے ساتھ اس چرچہ میں سلالت نہیں رکھیں گے ہمارے ساتھ برش پتلکار یوگی راج جی جوڑے تھے سر آپ کا بہت دنیواد کانگریز پروکتہ برش بوشن جی آپ کا چمنانی جی ہمارے ساتھ بی جے پی جی جوڑے تھے مونو یادب جی ہمارے ساتھ جوڑے تھے سپا سے اور ہمارے سمباد داتا ہمارے سیوگی پروشانت ہمارے ساتھ جوڑے تھے آپ سبھی کا بہت شکریہ اس چرچہ میں شریک ہونے کے لیے تمام بات چیز کرنے کے لیے تو اسی کے ساتھ اس چرچہ میں فلال اتنا ہی چلیے دلی پھر آپ کو لیے چلتے ہیں پردھان منتری سمبودیت کر رہے ہیں موسیقی